السلام علیہ وسلم سر بخرا کی آیت نمبر دو سو بانسٹھ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیت میں اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی فضلت بیان فرمائی اور اس پر ابھارا اس کا عجر و ثواب بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کی راہ میں خرش کرنے پر کتنا زیادہ کئی گناہ زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عجر و ثواب اتا فرماتا ہے اور اسے ایک مثال سے سمجھایا کہ سات سو گناہ بلکہ سات لاکھ گناہ تک اللہ تبارک و تعالی آتا فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی خرش ہی کے تعلق سے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں جو لوگ اپنے مال یعنی پہلی آیت میں بھی مال خرش کرنے کی بات تھی مال خرش کرو اللہ کی راہ میں بڑا عجر و ثواب ملے گا اور تمہارے مالوں میں برکت بھی ہوگی لیکن اس مال خرش کرنے میں تمہیں کیا نہیں کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفق مننون ولا اذا اور پھر اس کے بعد خرش کرنے کے بعد وہ نہ احسان جتلاتے ہیں نہ عذیت دیتے ہیں احسان بھی نہیں جتلاتے اور عذیت تکلیف بھی نہیں پہنچاتے لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدْ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کا عجر و ثواب بھی محفوظ وَلَا خَوْفُنْ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم نہ دنیا میں کوئی خوف و غم نہ قبر و حشر میں اور نہ ہی آخرت میں کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے مال خرچ کرنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اور پھر احسان نہ جتلائیں احسان جتانا کہ ہم نے تمہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر احسان جتاتے ہیں تیری تو یہ حالت تھی تو تو ایسا تھا ویسا تھا میں نے تیری ہیلپ کی میں نے تیری مدد کی یا میں نے تجھ پر خرچ کیا تیرا گھر تو چلتا بھی نہیں ہے میں چلاتا ہوں یہ اس طرح کی باتیں کرنا تو کہتے ہیں کہ یہ احسان جتلانا اگر اس نے احسان جتایا تو پھر اللہ کے یہاں اس کا کوئی عجر و ثواب نہ ہوگا اگر وہ احسان نہیں جتاتا تو اللہ کے یہاں اس کا عجر و ثواب ہے اور اسی طرح وہ عذیت بھی نہ دے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائے چاہے بول کر تکلیف پہنچانا ہو یا اپنے افعال سے بھئی کسی کو اپنے بازو میں یعنی جس پر آپ خرچ کرتے ہیں جس سے آپ صدقہ دیتے ہیں وہ آپ کے بازو میں اے ہٹ جائے سے اسے دور اٹھا دیا چلو در بیٹھ مانگنے یعنی وہ مانگنے آتا ہے آپ سے مانگتا ہے اور آپ اس پر احسان کرتے ہیں کہ آپ اسے دیتے ہیں تو کہتے ہیں اب آپ اسے عذیت دیں یعنی آپ اپنے کام کے ذریعے سے عذیت دیں یا بول کر عذیت دیں کہ تو تو ایسا ہے تو تو ویسا ہے یعنی یہ اس طرح سے دونوں طریقے سے عذیت دینا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ دو کام ہیں احسان جتانا اور عذیت دینا تکلیف دینا یہ دو کام نہ پائے جائیں تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا عجر و ثواب اللہ کے یہاں ہیں عجر و ثواب بھی محفوظ اور دوسرا ایک انعام یہ کہ جیسے اولیاء اکرام پر عثمان غنی اور حت عبد الرحمن عبد عوف کے بارے میں ناظر ہوئی حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبق کے موقع پر حت عثمان غنی نے ایک ہزار اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی یہ ایک ہزار اونٹ ملک شام سے آئے تھے اور اس پر سامان تجارت جہاں وہ لدہ ہوا تھا تو حت عثمان غنی یعنی جنگ تبق کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنگی کا حال یعنی سال تھا اور قہل سالی بھی تھی لوگوں کے پاس بڑی تنگی تھی اس وقت جہاد جنگ تبق میں جانے کے لئے مال کی ضرورت تھی اور کھانے پینے ہر چیز کی ضرورت تھی تو اللہ کے رسول نے جب مطالبہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جہاد کے لئے تو حت عثمان غنی وہ ایک ہزار اونٹ ابھی ایسے ہی سازو سامان کے ساتھ لدے ہوئے کھڑے تھے حت عثمان غنی ناس کے اے رسول اللہ یہ ایک ہزار اونٹ میں نے دیئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو ایک ہزار اونٹ پورا مال سامان کے ساتھ یعنی ہوں سمجھ لیے آج کے زمانے میں ایک ہزار ٹرک کھڑے ہیں جس میں ہمارا مال بالکل لوڈنگ ہے لوڈ ہے اور ہم نے وہ دے دیئے اب یعنی ٹرک میں کچھ زیادہ جگہ ہوتی تو آپ اس کو کم کر لیجئے بھئی دھائی سو ٹرک آپ نے دے دیئے یوں مان لیجئے دھائی سو تین سو ٹرک آپ کے لوڈ بالکل مال سامان سے لوڈ کھڑے تھے اور آپ نے کہا یہ تین سو ٹرک میں نے مسجد میں دیئے یا مدرسے میں دیئے یا فلان جگہ اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کر دیئے کہتے ہیں کہ یہ حت عثمان غنی کی سخاوت تھی ایک ہزار اونٹ جو ہیں وہ آپ نے اچھا یہ کہ ٹرک بھی دیئے اور سامان بھی دیا یعنی کہ صرف سامان دیا ٹرک اور سامان سب دے دیا تو آپ سوچیں کہ ایک ہزار اونٹ اور اس پر جتنا سامان ہیں سب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا اسی طرح جب مدینے میں پانی کی تنگی تھی تو حت عثمان غنی نے بیر رومہ خرید کر آپ نے وہ صدقہ کر دیا مسلمانوں کے لیے یعنی اسے وقف کر دیا کہ یہ میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا یہ مسلمانوں کے لیے عام مسلمان اس سے پانی پیئے تو حت عثمان غنی نے یہاں بھی خرچ کیا اور ہر موقع پر حت عثمان غنی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اسی طرح حت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی جنگ تبق کے موقع پر ان کے پاس آٹھ ہزار درہم تھے آپ نے چار ہزار اپنے گھر میں رکھے اور چار ہزار لے کر باہر گئے رسالت میں حاضر ہوئے عرصہ اللہ چار ہزار میں نے اپنے گھروانوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے رکھے ہیں اور چار ہزار اللہ کی رامع میں خرچ کرتا ہوں تو ان دونوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ ایسے خرچ کرنے والے لوگ ہیں کہ جو خرچ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں خرچ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں نہ کسی پر احسان جتاتے ہیں نہ کسی کو عذیت دیتے نہ تکلیب دیتے ہیں یہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یعنی کہ وہ بڑے مالدار تھے مالدار تھے مطلب یہ ہے کہ ان کا کاروبار بڑے وسیع پیمانے پر تھا آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تو جو ہے آپ کے پاس لوگ قرضہ لینے آتے تھے اور قرضہ لے جاتے تھے اور پھر ہمام آزم کو کچھ لوگ خود سے آ کر قرضہ دے جاتے تھے واپس کر جاتے تھے کچھ نہیں دیتے تو امام آزم ان کے گھر پہنچ جاتے تھے کہ بھئے قرضہ ایک بندہ جو ہے وہ یعنی اس کے گھر پہنچے امام آزم قرضہ وصول کرنے کے لئے بھئی قرضہ ہے تو لاؤ یعنی مدد دیتے تھے بھئی ایک مہینے میں وہ کہتا ہے ایک مہینے میں دے دوں گا دو مہینے میں چھ مہینے میں دے دوں گا تو مدد پوری ہوتی آپ چھاؤں میں کھڑے رہے ہیں امام آزم نے فرما میں یہ جائز نہیں سمجھتا اپنے لئے کہ اس کی چھاؤں اس کے گھر کی چھاؤں میں استعمال کروں ورنہ تو یہ حرام یعنی کہ سودھ میرے لئے جائز نہیں ہے کیوں کہتا اس لئے کہ میں نے قرضہ دیا ہے تو اب یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں نے قرضہ دیا تو میں اس پر روب جھاڑوں اس کے گھر کی چھاؤں استعمال کروں یہ تو چھاؤں استعمال کرنے کی بات لوگ تو پورا گھر استعمال کر ڈالتے ہیں دکان استعمال کر ڈالتے ہیں یعنی کہ کرزا دیا ہے تو پھر اب احسان کرزا دیا تو احسان اور جب احسان کیا ہے تو پھر اس سے گھر کے کام بھی کروا لیتے ہیں اور اسے یعنی کہ نوکر بنا کر رکھ لیتے ہیں آپ امیسا گتو پر ایک بندے نے کسی کو ایک لاکھ کا کرزا دے دیا ضرورت کے وقت اسے ایک لاکھ کرزا دیا تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس پر احسان کیا اے بھائی جا چاہے لے کر آ یہ کام کر کے آ وہ نہیں ہے تو فان کر کے بلا لیا جلدی آ تو مجھے کام ہے کیوں یہ سب کام کروا رہا ہے اگر وہ ایک لاکھ کا کرزانہ دیا ہوتا یہ کام کروا سکتا تھا وہ کام کرتا وہ بھی بیچارہ مجبوری میں کام کر رہا ہے بھئی بندے کا احسان ہے یہ احسان جت لانا ہوا تم نے اسے نوکر بنا دیا ایک لاکھ روپے کی مدد کی تم نے اسے نوکر بنا دیا یا اپنے چھوٹے چھوٹے کام اس سے کروا رہے ہو گھر کے کام کروا رہے ہو دکان کے کام کر رہا تو یہ احسان جت لانا ہوا آپ اسے دبا رہے ہو یہ دبانا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے صدقات کا اور ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ یعنی فائدہ یہ کہ اس پر کوئی سواب عجر و سواب آپ کو کوئی ملنے مالا لیں آپ صدقہ کریں تو جیسا کہ مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ دائنہ ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے دائنہ ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے یا ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ نیکی کر دریاں میں ڈال نیکی کر دریاں میں ڈال تو آپ نے کیا پھر بھول جاؤ بلکہ آرما فرماتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ بیان کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی پر کوئی احسان کیا اور اب آپ وہاں اس کے پاس سے قریب سے کبھی گزر رہے ہو تو آپ کو لگے کہ اگر میں سلام کروں گا تو وہ شرم آ جائے گا یا اس سے شرم آئے گی کہا یہ بندہ تو یعنی وہ بڑے عزت و احترام سے پیش آئے گا کہا یہ تو میرا محسین ہے اس نے مجھ پر قرضہ دے کر یعنی مجھے مال دے کر اس نے مجھ پر احسان کیا ہے تو تم سلام بھی مت کرو دیرے سے چھپکے سے گزر جاؤ تاکہ وہ بچارہ شرمین دا نہ ہو کہ آپ سلام اسلام علیکم جی کیسے خریت ہے وہ یعنی اس طرح بن جائے گا چونکہ آپ کا اس پر احسان ہے وہ دب جائے گا کہتے ہیں کہ وہ بندہ اگر ایسا ہو تو آپ چھپکے سے گزر جاؤ سلام بھی مت کرو حالانکہ سلام کی اتنی فضیلت ہے لیکن یہاں جب اس پر احسان جتلانے والی اگر بات ہو اور اس طرح کا مومنٹ ہو تو پھر آپ یعنی حکم یہ ہے کہ چھپکے سے نکل جاؤ اس کے سامنے نہ ہو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے ایک بندے نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا اور امام اعظم اس کے گھر پہنچے یعنی جاتے تو پتا چلتا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے یعنی امام اعظم جو ہے وہ کہتے ہیں دے دے گا بلکہ یہ کہ اس سے قرض دیا تھا اور اس کی مدد پوری ہو چکی تھی لیکن اس نے قرض ابھی عدا نہیں کیا واپس کیا نہیں امام اعظم نے کئی بار دیکھا کہ امام اعظم جا رہے ہوتے وہ سامنے سے آ رہا ہوتا تو راستہ بدل دیتا کہیں دیکھ لیتا تو چھپ جاتا امام اعظم نے دو چار مرتبہ دیکھ لیا کہ یہ بندہ مجھے دیکھ کر چھپ جاتا ہے یا راستہ بدل لیتا ہے گلی سے چینج کر ڈالتا ہے تو امام اعظم ایک دن رات کے وقت دن میں بندہ گائب رہے رات میں تو گھری پر ہونا ہے رات کے وقت تو اس کے گھر پہنچے اور جب دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اس نے دروازہ کھلا دیکھا امام اعظم تو بلکل اگدم یعنی پانی پانی ہو گیا شربین دعویٰ کے یار یہ تو قرض لینے آگئے گھر تک پہنچ گئے دروازے تک آگئے اب وہ یعنی امام اعظم نے فرما میں تو سے صرف ایک سوال کرنے آیا پوچھنے آیا کہاں سوال یہ ہے کہ تو مجھے جب بھی دیکھتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے چھپ جاتا ہے آخر وجہ کیا ہے اس نے کہا بس اور کوئی وجہ نہیں میں نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے ابھی تک لوٹایا نہیں تو میں آپ کو دیکھتا ہوں تو چھپ جاتا ہوں ابھی میری پوزیشن بھی نہیں کہ میں لوٹا سکوں اس لئے میں چھپ جاتا ہوں یا راستہ بدل لیتا ہوں امام اعظم نے فرمایا مجھ سے مت ڈر درنا ہے تو اللہ سے ڈر مجھ سے مت ڈر جا میں نے تیرا قرضہ معاف کیا میں نے تیرا قرضہ معاف کیا واپس مت لوٹانا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی پر احسان جتایا آپ نے اس پر احسان کر کے صدقہ کر کے تو انسان بھول بھی جاتا ہے حالانکہ بہت سے لوگ وہ بھی نہیں بھولتے مسجد میں دیا تو اب وہ پولی زندگی جب تک مرے گا نہیں وہ سناتا رہے گا ارے میں نے مسجد میں اتنا دیا ہے میں نے مسجد میں اتنا ارے میں تُو نے دیا تو انداللہ وہ محفوظ اب اگر سنا رہا ہے احسان جتلا رہا ہے تو تیرا سواب اجور سواب جو وہ ضائع و برباد ہو جائے گا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پھر نہ احسان جتلا ہو اور نہ ہی اس پر جو ہے عذیت اور تکلیف دو عذیت تکلیف یہ اس طرح بھی کام کروا کر بھی ہوتی ہے اسے حقیر دکھا کر حقارت سے اس کے ساتھ پیش آ کر رہے یہ کر کے یعنی اس کے ساتھ حقارت سے کم تر بنا کر بھی یہ بھی اسے حذیت دینا ہوا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے منا فرمایا ایک تفسیر روح البیان میں ایک شان نزل اور ایک بیان کیا یہ دو کے علاوہ کہ ایک یہ بھی کہ حت علی کرم اللہ تعالیٰ جو کریم جو ہیں آپ نے یعنی اب یہ شان نزل روح البیان میں بیان کیا گیا ہے یہ دو شان نزل تو ہیں ہی اس آیت مبارکہ کے لیکن ایک تیسرا صفر روح البیان میں یعنی یہ بیان کیا گیا کہ اس آیت کا تیسرا شان نزل یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ حت علی کرم اللہ تعالیٰ رجل کریم جو ہیں انہوں نے یعنی کہ چھ درہم اپنے ایک چادر یا قمیز جو ہے وہ بیچی اور اس سے چھ درہم آپ کو حاصل ہوئے اب وہ چھ درہم لے کر جو ہے آپ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک مانگنے والا مل گیا ایک سائل مل گیا مانگنے والا اور اس نے مانگا تو اللہ کے نام پر بیچ دے دو تو حتے علی نے وہ چھ کے چھ درہم اسے دے دیئے چھ درہم اسے دے دیئے آگے بڑے تو ایک بندہ ملا اونٹ لے کر کھڑا ہوا تھا اس نے کہا اے علی اونٹ خرید ہوگے وہ نے کہا نہیں مجھے تو نہیں خرید دیا میرے پاس پیسہ بھی نہیں ارہ پیسے کون مانگ رہا ہے پیسے مت دینا بعد میں دے دینا جب آئے تب دے دینا میں کرس کے طور پر آپ کو دیتا ہوں یعنی پیسہ جب آئے تب دینا ابھی لے جاؤں اونٹ لے جاؤ تو حتے علی نے کہا ٹھیک ہے تو حتے علی نے خرید لیا اسے چھ درہم میں حتے علی نے اب اسے خریدا اور اونٹ لے کر تھوڑا آگے چلے تو دوسرا ایک بندہ ملا اے علی اونٹ بیچ ہوگے یا یہ کہا کہ اے بھائی اونٹ بیچ ہوگے انہوں نے کہا کتنے میں خرید کہا میں اتنا دوں گا وہ قیمت لی اور پھر گھر پہنچے تو آپ نے اسے پھر سارے اپنی ضروریاتیں پوری کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اب یعنی لے کر سوچا وہ قیمت آئی تو آپ نے سوچا کہ چلو وہ جس سے میں نے اونٹ کرز پر لیا ہے رقم دینا باقی ہے تو چلو اس کو ادا کر دیتا تو واپس بازار گئے جب واپس بازار گئے بہت ڈھونڈا لیکن وہ اونٹ بیشنے والا کہیں ملا نہیں تو واپس تھکھار کر آئے بارگاہی رسالت میں آکر سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی پتائے وہ جو مانگنے والے تھے وہ کون تھے وہ رزوان تھے مالک جنت وہ رزوان مالک جنت تھے اور جس نے تمہیں اونٹ بیچا وہ حضرت میکائل تھے اور جنہوں نے تم سے اونٹ خریدا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے وہ آئے تھے تمہاری مدد کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ جب خرچ کرے اور اس پر نہ احسان جتلائے نہ کوئی عذیت کسی کو پہنچائے اللہ تعالیٰ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے اور اسے پتا بھی نہ چلے کہ ایسے دروازوں سے اور ایسے ذریعوں سے اللہ اس کے گھر تک اسے پہنچا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رام مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ عذیت پہنچاتے ہیں تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس عجر ہے تو اسے پتا چلا کہ احسان نہیں جتلانا چاہیے اب یہ من ہی سے مننان بنا اللہ کا ایک نام ہے مننان تو کچھ لوگ اعتراض یعنی جو غیر مذہب ہیں یا جو بے دین ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان نہیں جتلانا چاہیے یہ بری بات ہے حرام ہے شریعت میں اور خود اللہ مننان ہے احسان جتلانے والا بلکہ احسان کرنے والا اس لئے بندہ مننان ہوتا ہے احسان جتلا کر اللہ مننان ہے احسان فرما کر وہ جتلاتا نہیں ہے وہ تو احسان فرماتا ہے تو پیسے سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے کچھ جگہوں پر احسان جتلایا بھی ہے جیسا کہ رب فرماتا ہے اللہ نے رسول مبعوظ فرمایا اے مومنین تم پر یہ احسان ہے اللہ کا تو اللہ تو احسان جتلا رہا ہے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی احسان جتلاتا ہے تو صرف اس لیے تاکہ بندہ شکر گزار بندہ بنے بندے کو شکر کا اور زیادہ شوق پیدا ہو لیکن بندہ اگر احسان جتلائے گا تو اس میں عذیت اور تکلیف ہی ہوگی اس میں کوئی شکر کا مادہ نہیں پائے جاتا تو اللہ تبارک و تعالی کا منان ہونا اور ہے ہمارے بندوں کا منان ہونا اور ہے ہمیں احسان جتلانا جائز نہیں اور وہ منان ہیں احسان فرمانے والا کو اس کے بڑے احسانات ہے بندوں پر اسی کے بندے ہیں اسی نے پیدا کیے اسی کے ملکیت ہیں اور مال بھی اسی کا ہے اسی نے دیا ہے اور پھر اسی کی راہ میں خرج کرو ہم اس پر احسان جتلائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے برحال اللہ تبارک و تعالی نے فرما کہ ایسے لوگوں کا عجر اللہ کے پاس محفوظ ہے اور انہیں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم یہ آیت نمبر دو سو بانسر تھی دو سو تیر سٹھ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا درگزر کرنا یہ اس صدقے سے افضل ہے کہ جس کے بعد اس صدقے سے افضل ہے کہ جس صدقے کے بعد عذیت پہنچانا ہو اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے بردبار یعنی ویسے ہم آپس کی بات میں کریں تو برداشت کرنے والے برداشت کرنا ہم کہتے ہیں کہ فنا بندہ بہت برداشت کرتا ہے تو اللہ برداشت کرنے کا معنی اللہ کے لئے صحیح اور درست نہیں لیکن وہ بردبار ہے حلیم ہے یعنی کہ وہ جلدی انتقام نہیں لیتا وہ جلدی بدلہ نہیں لیتا کتنے ایسے ہیں جو کفار ہیں جو اسے نہیں مانتے اللہ پھر بھی انہیں اپنے انعامات دیتا ہے اپنے رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ مبارکہ میں فرماتا ہے کہ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا درگزر کرنا اب یہاں اچھی بات کرنا مطلب یہ کہ ایک یعنی اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ جو ہے سائل نے مانگا آپ سے بھیک مانگنے والے آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ اسے جھڑکو مت اللہ تعالیٰ قرآن میں اب نے محبوب کو فرماتا ہے وَأَمَا سَائِل فَلَا تَنْهَر اور مانگنے والے تو آپ انہیں جھڑکیے من جھڑک مت دو چلے نکل کہیں اور جا یہ اس طرح جھڑکو مت کہتے ہیں قول معروف اور اچھی بات یعنی بھئی معاف کرو معاف کرو آگے چلے جاؤ کسی اور سے کسی اور سے مانگ یعنی کہ اسے پیار سے خوشی سے اور پیار سے اسے آپ آگے بھیج دیجئے یعنی اچھی بات کہہ دیجئے یہ اچھی بات ہے کہتے ہیں اچھی بات کہنا وَمَقْفِرَةٌ اور معاف کرنا درگزر کرنا یہ درگزر کس بات پر کرنا کہ کبھی کبھی یعنی کہ مانگنے والے اتنے نفت ہوتے ہیں یا مانگنے والے جو ہیں وہ اتنے اڑیل ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں یا کبھی کبھی آپ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں آپ نے کہا ہے بھائی معاف کرو آگے جاؤ تو وہ آپ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں ایک روپیہ نہیں دے سکتا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا پھنا ڈھکا تو آپ بھی اس کی ایسی باتیں سن کر آپ بھی جلال میں آ جاؤ غصے میں آ جاؤ اور مارنا پٹنا شروع کر دیں یا اسے آپ برا بھلا یا گالیاں دینا شروع کر دیں کہتے ہیں ایسا نہ کریں معاف کر دیں درگزر کریں اس کے سختی پر درگزر کریں کہتے ہیں یہ اس صدقہ کرنے سے بہتر اور افضل ہے کہ جس کے بعد ستا نہ پائے جائے جس کے بعد عذیت دینا اور یعنی احسان جت لانا پہ جائے تو یہ بہتر ہے اور ایک تفسیر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اچھی باتیں اور درگزر کرنا یعنی آپ مال خرش نہیں کر سکتے تو لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں ہی کر لیا کرو لوگوں کو معاف کر دیا کرو درگزر کر دیا کرو یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد ستا یعنی ایک بندہ ہے جو خوب سخاوت کرتا ہے خوب لوگوں کو مال دیتا ہے لیکن اس کے بعد احسان جت لاتا ہے یا انہیں عذیت دیتا ہے تکلیفیں دیتا ہے انہیں کھری کھوٹی سناتا ہے تو کہتے ہیں ایسے آدمی سے تو وہ بندہ بہتر ہے جو ایک روپیہ بھی خرش نہیں کرتا لیکن لوگوں سے اچھی باتیں کرتا ہے ہسی خوشی باتیں کرتا ہے میٹھی باتیں کرتا ہے اور اگر ان سے گلتیاں ہو جاتی تو معاف کر دیتا ہے درگزر کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے جانے دیتا ہے اسے لیٹ گو کرنا کہتے ہیں لیٹ گو کرتا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو یہ افضل ہے یہ بندہ بہتر ہے اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معامل تھا کہ سرکا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ اچھی بات بھی کرتے تھے سائلین سے بھی اچھی بات کرتے اور عام طور پر لوگوں سے بھی اچھی باتیں کرتے اور درگزر فرماتے تھے معاف فرما دیتے تھے ہاتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ امام حسن کی باندھی ایک خادمہ تھی اس سے ایک قیمتی پیالہ بہت قیمتی پیالہ کسی نے توفے میں بھیجاتا بڑا قیمتی تھا بڑا مہنگا تھا تو وہ اس سے گر گیا اور گر گا یعنی گرا تو جو ہے ٹوٹ گیا اور ہاتھ یعنی اس میں کوئی گرم چیز تھی پانی تھا یا جو بھی چیز تھی تو بہرحال وہ ہاتھ امام حسن پر بھی اس کے چھنٹے اڑے حسن پر بھی اڑے اور آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ نے اسے ڈانٹنا چاہا ڈانٹا نہیں ڈانٹنا چاہا تو اس نے فوراں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غصہ پی جانے والوں کو پسند فرماتا ہے غصہ پی جانے والے تو آپ ٹھنڈے ہو گئے اور پھر کہا کہ وعافین آنی الناس قاسمین آنی الغیز وعافین آنی الناس غصہ پی جانے والے اور معاف کر دینے والے تو کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا اور پھر آگے ایک اور آیت یعنی احسان کرنے والے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے آساد بھی کیا اللہ کے نام پر یہ سارے کام اللہ کے نام پر کیے تو یہ جو ہے بندہ اچھی بات کرے اور معاف کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ کا معامل تھا کہ آپ اچھی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں سرکار کا عمل دیکھیں اور ہمارے معاشرے کے حال دیکھیں یہ یعنی بڑی توجہ کی بات ہے اور بڑی سوچنے والی بات ہے ہمارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ایک زوجہ محترمہ ہے حضرت رملہ جنہیں ہم ام حبیبہ بنت ابو سفیان کہتے ہیں ام حبیبہ بنت ابو سفیان نام رملہ ہے ام حبیبہ کنیہ تھے ابو سفیان کی بیٹی ہے حضرت ابو سفیان حالت کفر میں تھے ان کی ماں حضرت ہندہ وہ بھی حالت کفر میں تھی اور یہ مومنہ ہو گئی تھی اور ان کا نکاح ہوا تو ام حبیبہ جو ہیں وہ سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں ام المومنین ہیں بیوی ہیں حضرت ہندہ جو ان کی والدہ ہے ماں ہیں انہوں نے سرکار کے محبوب اور بہت پیارے چچا اللہ اور اس کے رسول کے شیر اللہ اور رسول کے شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلیجہ چبایا ان کا سینہ چاک کیا ان کا کلیجہ نکالا اور ان کا کلیجہ چبایا اور پھر حالا کہ چبا نہ سکی اگل دیا لیکن وہ چبایا آپ کے ناک کان وغیرہ کٹ کر اس کا ہار پہنا گلے میں ناک کان وغیرہ کٹے اور اس کا ہار پہنا گلے میں تو یہ ہندہ ہیں یہ سارے کام کرنے والی لیکن ان کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیوی ہیں لیکن سرکار نے کبھی ام حبیبہ سکی یہ نہیں فرما کہ تیرے ماں باب تو ایسے تیری ماں تو ایسی تیری ماں نے تو میرے چچا پیارے چچا امیر حمزہ کا دیکھیں سرکار کو امیر حمزہ کی شہادت پر کتنا غم و تکلیف ہوئی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ یعنی کہ لوگ اپنے اپنے مردوں پر اپنے اپنے شہیدوں پر رو رہے تھے یعنی غمگین تھے سرکار نے بلند آواز سے فرمایا کہ کون ہے جو امیر حمزہ پر روئے آج حمزہ پر رونے والی کوئی نہیں ہے تو انسار نے اپنے گھروں سے عورتیں بھیجی کہ جاؤ امیر حمزہ پر رو جا کر اور وہ عورتیں آئی رونے کے لئے لیکن سرکار نے منع فرما دیا سرکار نے فرمایا اگر نوحہ کی اجازت ہوتی اگر رونے کی اور نوحہ یعنی رونے کی تو اجازت آنکھوں سے آن سونا اس میں کوئی حرش نہیں ہے سرکار خود بھی روئے لیکن یہ کہ وہ نوحہ کرنا سر پیٹنا سینہ پیٹنا بال کھولنا اور ہائے ہو کرنا کہتے ہیں اس کی اگر اجازت ہوتی تو پھر لوگ دیکھتے کہ حمزہ پر کیسا نوحہ ہوتا لیکن اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے تو بہرحال سرکار نے بنا فرما دیا ایسے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا قلیجہ چبایا لیکن سرکار نے کبھی امی حبیبہ سی نہیں فرما کہ تیری ماں تو ایسی تیری ماں تو ایسی آج ہم گھروں میں دیکھیں کہ جو یعنی کہ سانس ہوتی ہے وہ بہو کو اس طرح کی باتیں سناتی ہیں کہ تیری ماں تو ایسا تیری ماں نے تو ایسا کیا تیری ماں تو ایسی تیرے باپ نے تو ایسا کیا انہوں نے تجھے سکھایا نہیں ایسا نہیں کیا وہ نہیں کیا پھنا نہیں کیا یہ بہت کچھ باتیں سناتی ہیں یہ کھری کھوٹی سناتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس سے یعنی وہ جو بہو ہے وہ ایک مومنہ عورت ہے وہ بہو ہے تمہاری بہو ہے لیکن وہ ایک مومنہ عورت ہے اور مومن مومنہ کے دل کو تکلیف دینا یہ بڑا اندلہ کے نزدیک ناپسندید عمل ہے اللہ اسے معاف نہیں فرماتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں کو عزیت اور تکلیف نہ پہنچائیں اللہ فرماتا ہے اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا اگر کچھ گلتی ہو جائے تو معاف کر دینا یہ صدقہ کرنے کے بعد تکلیف دینے سے زیادہ افضل و بہتر ہے اور اللہ غنی و حلیم ہے وہ بے پرواہ ہے یعنی کہ اسے کوئی کسی کی پرواہ نہیں تم صدقہ کرو نہ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو نہ کرو اسے تمہاری پرواہ نہیں ہے اسے تمہارے صدقوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بردبار ہے اگر تم یعنی کہ اس طرح کے عامال کرتے ہو وہ یعنی کہ لا پرواہ ہے تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی جب تم یعنی وہ اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ تم پر احسان نیجت لاتا اور وہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذیت نہیں دیتا تو کہتے ہیں کہ تم تو اللہ کے بندے ہو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بردبار بنو معاف کر دینے والے بنو اللہ انتقام لینے میں سزا دینے میں جلدی نہیں فرما تھا کتنے لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن اللہ ان فورا یعنی بندے نے نماز چھوڑی فورا وہیں پر آگ نازل ہو اور بھسم ہو جائے جل کر راک ہو جائے ایسا نہیں ہوتا بندہ گیا شراب پی اور جیسے ہی شراب پی اللہ کی نافرمانی کی فورا جو ہے وہ وہاں پر مر جائے یا اس پر یعنی عذاب نازل ہو جائے اس میں کیڑے پڑ جائے ایسا نہیں ہوتا آج کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں لیکن نہ ان میں کیڑے پڑتے ہیں اور نہ ہی ان پر آگ برس رہی ہے نہ ان پر عذاب آ رہا ہے خوش نہیں آ رہا حالانکہ یہ آئے گا تاخیر تاخیر سے آئے گا لیکن آئے گا اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی وہ عذاب چکھائے گا اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اس کی جزا اور اس کا بدلہ دے گا یعنی بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کے عامال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی جو آخری لائف ہوتی ہے وہ بڑی عذیتناک ہوتی ہے بڑی دردناک ہوتی ہے تو ان پر بھی ایسے اوقات اور ایسا وقت آئے گا کہ وہ بھی تڑپ تڑپ کر مریں گے لیکن بہرحال اللہ جلدی نہیں فرماتا اللہ محلت دیتا ہے درگزر فرماتا ہے معاف کرتا ہے وہ محلت دیتا ہے کہ بندہ لوٹ آئے اگر لوٹ آتا ہے تب تو ٹھیک لیکن اگر نہ لوٹا تو پھر اللہ تعالی اس کی جزا آتا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کرام خرش کرنے کی توفیق آتا فرمائے اور ساتھی ساتھ ہمیں اچھی باتیں اور درگزر و معاف کرنے کی توفیق آتا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ بالعالمين السلام علیکم